موسیقی مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا پرتپا خیر مقدم خوش آمدید مولانا صاحب اسی طرح قاری فضل الرحمان صاحب آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے تمام ناظرین کی طرف سے تو ناظرین آج انشاءاللہ لیلت القدر کی فضیلت اس کی اہمیت اس میں کی جانے والی خاص عبادات دعائیں سب کے باہر میں مختصر مگر جامع گفتگو کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مولانا صاحب سے رہنمائی آپ سب تک پہنچائیں گے آغاز کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام کا قاری صاحب کے خوبصورت آواز اور اپنے موضوع کی مناسبت سے سورہ قدر کی دلاوت جی خواہری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة وروح فیها بیذن ربهم من کل امر تنزل الملائکة وروح فیها بیذن ربهم من کل امر سلام بیذن ربهم من کل امر سلام سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک عظیم اور گرام بہت اوفا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے شاہر نزول کے بارے میں یا اس رات میں چھپی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں لیکن آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک بار پھر قاری صاحب کو بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے تو ناظرین آج کا دن تاریخ کے آئینے میں اور مجاز صاحب کے پاس چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والا آلہی و اصحابہ اجمعین ام آباد فاؤز باللہ من اسمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائیس رمضان سن 233 حجری کو مشہور محدث ابن ماجہ کا انتقال ہوا ابن ماجہ نے حدیثوں کو اکھٹا کرنے کے لیے بہت اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور اس کے بعد اپنی کتاب ابن ماجہ مرتب کی یہ بہت مشہور حدیثوں کی کتاب ہے اور شیعہ ستہ میں اس کا مقام ہے جو چھے حدیثوں کی مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک ابن ماجہ بھی ہے اور انہیں باسنت سمجھا جاتا ہے ان کی حدیثوں کو اور انہوں نے بے انتہا محنت کیا اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے ابن ماجہ کی قرآن کی تفسیر بہت مقبول ہے اور لوگ بہت شوق اور ذوق سے پڑتے ہیں بحیق شریف کی ایک روایت ملتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ روزے دار کی مو کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے آپ اندازہ تو لگائیے کہ کسے پسند ہیں ہمارے خالق کو کوئی چیز اپنے خالق کی کسی مخلوق کو پسند ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خالق اپنی مخلوق کی کسی چیز کو پسند کرے یہ تو اس کی شان کریمی ہی ہے تو اندازہ لگائی ہے کہ روزے دار کی روزوں کی اور اس کیفیت کی اس بھو کے پیاسے رہنے کی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ آپ کے مو کی بو بھی اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے مشک کس قدر حسین خوشبو ہے آپ لوگوں کا اندازہ ہے جن لوگوں نے سنگی ہوگی اس سے بھی بے انتہا عزیز اللہ کو آپ کے مو کی بدبو ہے بو کہا ہے حدیث میں آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ کی روزوں کو اللہ رب العزت کس طرح سے سنبھالتا بھی ہے خبول بھی کرتا ہے کس طرح شرفیابی عطا فرماتا ہے وما علینا اللہ الولا بہت شکریہ حمدید مولانا صاحب ناظرین ایک پر پھر اپنی سٹوڈیو کا روک کر رہے ہیں سٹوڈیو میں تشریف لات چکے ہیں ہمارے بہت خاص مہمان آپ سب کے طرف سے اور اپنی طرف سے نامور عالم دین جناب مولانا تاج محمد عزری صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے استقبال ہے سوچہ حمدید مولانا صاحب ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کا بھی خیر مقدم تو ناظرین اپنے موضوع کے جانے باتیں ہیں سورہ قدر میں ابھی اللہ بہت تفصیل سے قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا برکتوں کا ذکر کیا اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اممت کے لیے ایک تحفے کے طور پر انعائد کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے رسول پاک انہیں بتا رہے تھے کہ سابقہ امتوں میں چار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسی سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس پر صحابہ نے سوچا کہ بھائی وہ تو اتنی نیکیاں لے گئے ہمارے حصے میں کیا آیا رسول پاک سے کہا رسول اللہ ان کی تو عمریں بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں پھر ہم نیکی میں ان کے مقام اور مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں اسی وقت حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور یہ سورہ لے کر نازل ہوتے ہیں اس سورہ کی تشریح اور تفسیر یہ بہت ضروری ہے اور اس میں جو موجود چیزیں ہیں جو رمض ہیں انشاءاللہ اس پر مولانا صاحب سے مرہنمائی ضرور لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ مولانا صاحب پیل کر دیں اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کے لیے امت محمدی کے لیے ایک توفہ قرار دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلیل اما بعد ناظرین اکرام عزیز السلام اور صنفارما اپنے تمام ناظرین اکرام سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ سہری میں اپنے روٹین کی دوائیں لیتے ہوئے نہ بھولیں تاکہ ان کا روزہ بھی ادا ہو جائے اور ان کا وقت بھی صحیح گزرے اور کٹے ناظرین اکرام جہاں تک کہ اس صورت کے گرام بہا توفے کی بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں بے شک اللہ تعالی کی توفیق سے جو چیزیں میسر ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالی کی توفیق ہی سے ہوتی ہیں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی کی توفیق ہی سے کرتا ہے اگر توفیق نہ ملے تو انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا عظیم تحفہ ہے اس امت محمدیہ کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور ہم لوگ اس کو لاوبالی پن میں گزارتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس کا حق اس وقت ادا ہوگا اس کا حق اس وقت ادا ہوگا جبکہ ہم ان راتوں کو تلاش کرنے جستجو کرنے میں اپنے آپ کو گزاریں اور ہماری جو جستجو ہو وہ قیام اللیل کے ساتھ میں ہو عبادات کے ساتھ میں ہو نوافل کے ساتھ میں ہو تلاوت کے ساتھ میں ہو ذکر و اذکار کے ساتھ میں ہو نہ کی صرف چلائے چلائے ہمارا وقت گزر جائے کہ آج شب ہے قدر ہے آج شب ہے قدر ہے اور پھر ہمارا ٹائم پاس ہو جائے وقت گزر جائے بنکرمان صاحب خوش قسمت ہے وہ جس نے اس رات کو صحیح طور پر گزارا اباتتوں میں گزارا نوافل میں گزارا ذکر و اذکار میں گزارا بدقسمت ہے وہ جو محروم رہ کیا لیکن کبھی کبھی کچھ مجبور اور معذوری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی مجبور بھی ہوتا ہے معذور بھی ہوتا ہے ایسی صورت میں اس رات سے استفادہ کیسے ممکن ہے یہ آپ سے ضرور جانیں گے لیکن مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی نشاندہ ہی کر دی تھی فراموش ہو گئی کیسے یہ ہم آپ سے جانیں گے لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو آخری عشرے کی تاقراتوں میں پانچ تاقراتوں میں تلاش کرو اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس انہی میں سے گھومتی ہے شبی قدر کبھی اکیس کو ہو گئی کبھی تیس کو ہو گئی تو بنیادی چیز ہے اسے تلاش کرنا اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے وہ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولاتا لیکن حکمت کیا تھی فراموش کر دینے کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شبی قدر دکھائی گئی شبی قدر مجھے دکھائی گئی ولیکن حدیث شریف کے الفاظ ہیں ولیکن اے قدنی بعد اہلی لیکن مجھے میری بعض عورتوں نے یا کسی عورت نے مجھے میری امہات المومنین میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیا چب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبی قدر دکھائی جا رہی تھی تو اسی ٹائم کسی عورت المومنین میں سے کسی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے بھولا دیا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے حکمت یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان شریف کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو یعنی اکیس کو تیئیس کو پچیس کو سبتائیس کو یا انتیس کو ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں جو ہے یہ گھومتی رہتی ان کو تلاش کرنا ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر بتا ہی دیا جاتا ایک رات کی تخصیص ہو جاتی تو امتیں مسلمہ اور تمام دیگر راتوں کی عبادتوں سے محروم رہ جاتی جبکہ جو ہے عبادتوں میں تکثیر یعنی کسرت کے ساتھ عبادت کرنا جو ہے وہ مسلم چونکہ انسان کو پیدا ہی اسی لئے کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اسی لئے انشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اسی لئے عبادت میں کسرت کی ضرورت ہے اور آخری عشرے میں ہم دیکھتے ہیں باران رحمت بہت تیزی سے پرسرا ہوتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جھوڑیاں بھر بھر کا سمیٹ لینے کا وقت ہوتا ہے مرانہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتایا دوسرے پار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ رات فراموش کر دی گئی بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ دوسرے پار صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکال رہے تھے تو دو لوگوں کو آپ اس میں جگڑتے ہوئے دیکھا اور یہاں وہ بھول گئی کہ وہ رات کون سی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے تلاش کرنے میں بھی ایک لطف ہے ایک دستجو ہے کرنے میں بھی جو ہے وہ ایک مزہ ہے کہ ہم ہر تاقرات میں کمرکس کر اللہ کی عبادت میں مہب ہو جائے لیکن جیسے بھی بعض خواتین کے ساتھ کچھ مجبوری ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر ہی نہیں سکتے تو ظاہر سے بات ہے کہ شبیداری کا کیا فائدہ تو ان کے حصے میں جو محرومی آتی ہے وہ ان کی اختیاری نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے دیکھیں ان کے لیے جو وظائف ہیں ان کے لیے جو وظائف ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک وزر شرعی ہے وہ جو اللہ کی طرف سے ہے اور ان کی لیے وظائف جو ہیں اس کو تختیہ کر کے کٹ کٹ کریں مثال کی طرح پر اگر اس کو پڑھنا ہے تو لا الہ محمد رسول اللہ اس طرح سے جو بھی ذکر و عذکار کرنا چاہیں اس طرح سے تختیہ کر کے کٹ کٹ کر اس کو پڑھیں تاکہ اس کا ایک مکمل سنٹنس نہ بنیں ایسے ہی دروش شریف وغیرہ کا مسئلہ ہے دروش شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو ذکر و عذکار میں وہ منہ بھی کر سکتی ہیں حضرت عاشی حضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات میں کیا پڑھوں تو آپ نے بڑی پیاری دعا بتائی تھی اللہم اینکا یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ان تاقراتوں کے اندر پڑھنے کے لیے کہا ہے اور اس کا بہت پیارا مفہوم ہے کہ اللہ آپ عفو درگزر کو پسند کرتے ہیں تو ہم سے اس گناہ کو اور جتنے بھی معاملات ہیں اس کو آپ درگزر فرما دیجئے اس کے بہت پیارا مفہوم ہے اس کو کثرت کے ساتھ میں ان ایام میں اور ان تاریخوں میں اپنی دعاوں کے اندر اور نمازوں کے بعد میں جو دعائیں ہوتی ہیں یا الگ سے جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے ہیں اب سورہ قدر کی تشریح اور تفسیر کی طرف آ رہے ہیں مولانا صاحب رمضان مبارک اور خاص طور پر آخری جو عشرہ ہے لیلت القدر اسی میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو قرآن پاک رمضان اور لیلت القدر تینوں کا اب اس میں کیا تعلق ہے بہت اختصار سے اگر جائنا چاہئے ہیں جی جی اس سورے کی اگر تلاوت کی جائے اور اس کے مفہوم اور معنی کو دیکھا جائے تو اسی سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلت القدر میں لوحے محفوظ سے کیونکہ قرآن مقدس ہم سبھی جانتے ہیں کہ تقریباً بائیس سال کچھ مہینے میں تقریباً تئیس سال میں نازل ہوا ہے بتدریج لیکن یہاں پر قرآن مقدس فرمایا لیلت القدر میں ہی نازل کیا ہے تو اس کے بارے میں مفسرین اقرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوحے محفوظ سے آسمان دنیا کے جانب ایک بار ہی نازل ہوا ہے پورا قرآن اور لیلت القدر میں نازل ہوا ہے تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے جی تو قرآن مقدس پورا لیلت القدر میں نازل ہوا اور زیادہ سے زیادہ دلاوت کرنی چاہیے رمضان مبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تَنَزَلْنَا الْمَلَائِقَةَ وَرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمِنْ قُلِ عَمْرٍ سَلَامٌ انہیہتا مطلع الفجر اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح یہاں روح سے کیا مراد ہے مرانا صاحب اس آیتِ قریمہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں حضرت جبریل نہیں روح سے روح الامین مراد ہے جبریل امین مراد ہے امام راضی رحمت اللہ نے لکھا اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے اتراز کیا تھا فرشتوں نے اتراز کیا تھا کہ اللہ آپ کیوں کر ایسے مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فتن و فساد مچائے گی تو فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد میں جب بندگان خدا کو ذکر و اذکار میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں تلاوت میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مشغول ہیں تو اپنے اس کے کہہ ہوئے جملے پر ان کو پشیمانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اور اس پر معذرت ظاہر کرنے کے لئے وہ لوگ اترتے ہیں اور یہاں ملائکہ سے مراد عمومی ملائکہ ہیں اور روح سے مراد جبریل امین ہیں بہت سے مفسرین یہ بھی کہا ہے کہ روح سے مراد ایک کوئی خاص مخصوص فرشتہ ہے جو اس رات میں ہی نازل ہوتا ہے اور اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے کہ زمین و آسمان اس کے سامنے بالکل ایک لغمے کے معنی میں ہیں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ روح سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ تمام فرشتوں کے ساتھ میں اترتے ہیں دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس امت کی کارنامے اور اعمال کو دیکھ کر کر رشک کرتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت امت ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اعمال میں منہمک کر رکھا ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ روح سے مراد وہاں جبریل ایمین ہیں جبریل ایمین آتے ہیں تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ میں اور یہ تواتر رہتا ہے پوری رات چلتا رہتا ہے کہ ایک جمگھٹا آتا ہے فرجاتا ہے ایک آتا ہے فرجاتا ہے اور ہر ذاکر و شاغل اور تلاوت کرنے والا نماز کرنے والا جبریل ایمین کہتے ہیں کہ بھئے ان سے مسافحہ کرو تو ملائکہ و فرشتوں سے مسافحہ کرتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں اور سیدنا عبدالخادی جیرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیا کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ وہ بازابتہ تاقید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ذاکر و شاغل ہیں تمام لوگوں کے پاس میں جائیں ان سے مسافحہ کریں تو کتنے خوشخصمت وہ لوگ ہیں جو اس رات کو شبیداری میں اپنا گزارتے ہیں اور پھر ملائکہ آتے ہیں ان سے مسافحہ کرتے ہیں بلکل ربان صاحب اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اس رات کا عبادت میں صرف کریں کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرشتے مسافحہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی علامت یہ بھی بتلائے گئے کہ جن لوگوں سے فرشتے مسافحہ کرتے ہیں ان کے اندر دو نشانیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر رققت پیدا ہو جاتی ہے دل میں رققت و نرمی پیدا ہوتی ہے دوسرے وہ تنہائی میں یاد خدا میں خوب زیادہ روتے ہیں یہ ایک علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے حدیث میں سبحانہ اللہ بہت شکریہ مہرانہ صاحب بہت سی نئی باتیں آج ہم نے جانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے مہرانہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں سلام انہیہ حتی مطلع الفجر جہاں تک کہ صبح فجر طلوع ہو جائے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے رضی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کچھ نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بتائیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں جو آیت کریم میں فرمایا گیا ہے سلام انہیہ حتی مطلع الفجر جیسا کہ ابھی مہرانہ صاحب نے بتایا کہ جو فرشتے ہیں وہ مغرب کی ازان کے بعد سے نازل ہوتے ہیں اور فجر کی ازان تک وہ رہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر و اذکار کرتے ہوئے نوافل پڑتے ہوئے نمازیں پڑتے ہوئے تو جبریل امین اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ٹکڑی دستا جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں درود و سلام بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھئے کتنے مبارک امت ہے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں تو ایسے لوگوں پر وہ رشک کرتے ہیں اور درود و سلام بھی ان پر بھیجتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں جو ذکر و اذکار میں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں یہاں تک یہ فجر طلوع ہو جائے تو مطلب یہ کہ یہ رات جو ہے یہ سلامتی والی ہے خیر و برکت والی رات ہے اس میں فرشتے جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں دعا مغفرت کرتے ہیں بلکل مارا صاحب کہتے ہیں اور اس رات کی جو ہے وہ علامت بتائی گئی ہے حدیث پاک میں کہ جو رات ہوتی ہے شب قدر جو ہوتی ہے وہ رات متدل ہوتی ہے نہ بہت زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے وہ رات درمیانی رات ہوتی ہے معتدل رات ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ صبح کا جو سورج طل ہوتا ہے وہ دراصل اس میں شوائیں نہیں ہوتی ریز نہیں ہوتی کرنے نہیں ہوتی اس میں شدد اور حدد نہیں ہوتی بلکہ جی بلکہ وہ سورج جو ہے مائل بس سرخی ہوتا ہے زرد رنگ کا پیلہ رنگ کا نہ ہو کر کے تھوڑا سا سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ سورج تو یہ نشانی بتائی گئی حدیث پاک میں کہ جس رات کو لیلت القدر ہوتی ہے شب قدر ہوتی ہے اس رات کی علامت یہ ہے کچھ مطلب یہ ہے کہ لاحقہ علامتیں ہوتی اور کچھ موجودہ علامتیں ہوتی بہت شکریہ ہمارا نساہب اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ موقع ملت انشاءاللہ کچھ اور جانیں گے باقی ہمارے ناظرین کی کالز میں اگر اس طرح کوئی سوال ہوگا تو ہمارا موضوع اور زیادہ جامع ہو جائے گا سالر بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائیہ سوال کیا ہے سالر بھائی جی سالر بھائی فرمائیے اسلام علیکم بھائی سوال یہ ہے کہ جل کہ کل 21 رمضان ہوئے تھے اور حضرت علی کی شہادت کا دین تھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اکھنڈ اسلام کے بارے میں کہ ہم لوگ ہمارا نبی ایک ہے خوران ایک ہے پھر ہم عبادتیں الگ الگ عمارتوں میں کیوں کرتے ہیں کیا ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کی عبادت کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے سہلا رب بھائی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آئیشہ کا سوال لے رہے ہیں جی آئیشہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے والیکم والسلام ناموں کے لیے معذرت ہے دوسرا سوال ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور لے چلتے ہیں آپ کو پرانی دلی کے جانے کھجوریں مختلف پسم کی کھجوریں کھجوریں مختلف ممالک کی کھجوریں کھجوریں مختلف انداز کی کھجوریں اور کھجوروں کے ساتھ ایک بات خاص ہے اور وہ یہ بات ہے کھجوریں ہمارے دستوخان کا حصہ بنتی ہیں ہر روزہ دار جو ہے روزہ کھجور سے کھولنا پسند کرتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے تمام روزہ دار یہاں پر موجود ہیں اور کھجوریں بھی ایک سے بڑھ کر ایک اس علاقے میں آپ کو مل جائیں گی اور یقین جانئے کھجور مقوی ہے کھجور کھانا سنت ہے اور کھجور کھانے کے بعد آپ کو ایک الگ احساس ہوتا ہے اور کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے سے کہا جائے کہ پہلی جو پسند ہے وہ کھجور سے روزہ کھولنا ہے اس کے بعد آپ پانی سے روزہ کھول سکتے ہیں اس کے بعد فروڈ صاحب استعمال کر سکتے ہیں یا پھر دوسری حلال چیزوں سے آپ روزہ افتار کر سکتے ہیں لیکن کھجور کو فاقیت ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے وہ تمام یہ بتائیں کون کون سی کھجور اس وقت روزہ دار خرید رہے ہیں یہ روزہ دار یہ اپنا مکہ کا ہے مدینہ امبر ہے یہ گلاب جامون ہے وہ مدینہ ہے وہ ایرانی ہے وہ اپنا گلاب جامون ہے یہ اپنا مگروم ہے یہ گلاب جامون ہے سب جمبو کسمیر سعودی عرب ایران سبشے مکہ ماشاءاللہ 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 روزہ دار یہاں پر موجود ہیں جو اپنی اپنی پسند کی کھجوریں خریدتے ونظر آ رہے ہیں کس طرح کی کھجور کی تلاش آپ کو ہے میں آز آزوہ کھجور دیکھنے آیا ہوں ماشاءاللہ آزوہ کھجور جو ہے فائدہ مند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے حضور آزوہ کھجور کھانے سے کینسر تک کیا علاج ہو سکتا ہے علاج ہو سکتا ہے کہاں سے تشفلائے ہیں آپ میں دلی سے ہوں ایسے تو میں بلانگ کرتا ہوں یوپی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں کھجور اچھے مل جاتی ہے سلاحب میں ہر امبر کھجور ہر طرح کے اچھے کھجور مل جاتے ہیں ماشاءاللہ بہن سے بھی بات کرنا چاہوں گا بہن یہاں سے خریداری کیسے لگتی آپ کو کھجور وغیرہ کی اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ بہت کیسر والی سوچ رہی ہوں لینے کے لئے ماشاءاللہ آپ کی پسند یہاں ضرور ملے گی آہاں جی بالکل تو ناثرین اس طرح کا ماحول یہاں پر نظر آ رہا ہے جامعہ مسجد ایریا میں تمام روزداری سخت بازاروں میں موجود ہیں اور بازاروں میں بالخصوص کھجور کی خریداری کرتوے نظر آ رہے ہیں یہاں پر رمضان کی رونقیں اپنے اروج پر ہیں تو جامعہ مسجد کے علاقے سے یہ تھے ایتھر بھائی اور کھجوروں کے بارے میں بہت ساری جانکاری تھی ورائیٹیز کے بارے میں بتایا بہت شکریہ ایتھر سعید صاحب دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ خوشنما رہنما سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے رخصانہ سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے رخصانہ سے سوال کیا ہے آلو سلام علیکم والیکم السلام علیکم میں یہ جانا چاہ رہی تھی ہمارے سوال علیکم کیا دعا ہوئی پڑے ہیں وہ کیسے بات کریں مطلب ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار رہنما صاحبہ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے السلام علیکم والیکم السلام جی مجھے جاکات کے بارے میں جاننا تھا جی کیا مسجد میں اس کو پیسہ دے سکتے ہیں جیسے مسجد ٹوٹی ہے یا دوری ہے بنی ہوئی نہیں ہے تو جی ٹھیک ہے ایک بہت اہم سوال کل مولانا صاحب وقت کے قلت کی وجہ سے اس سے شامل نہیں کر سکے تھے بہن نے سوال کیا تھا کہ تری منس کی پرگننسی ہے انہیں اب بہت ملال ہے کہ روزے چھوٹ رہے ہیں فومیٹنگ بغیرہ ہوتی ہے اس ویسے وہ روزے نہیں رکھ پا رہی تو وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کا جو فدیہ دے یا روزے کی قضاء رکھنی ہوگی کیا شریعت کا حکم کیا ہے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر لا يکلی فاللہ نفس نے اللہ صاحب اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کے حمت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے اگر یہ کنڈیشن ہے یا پریشانی ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ان کا حمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے یا ان کی طبیعت متاثر ہو سکتی ہے تو فقہ نے رخصت دی ہے ان ایام کے اندر وہ روزہ نہ رکھیں بعد میں جب ان کے طبیعت بحال ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے روزے کے قضاء کریں گے یہاں فدیہ نہیں ہے فدیہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحتیابی کی نامید ہو چکی ہوگی بھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے یا مرضی ایسا ہے جو ان کو لاحق ہے ٹھیک ہی نہیں ہوگا ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے ان کے لیے فدیہ نہیں یہ قضاء کریں گے بعد میں انشاءاللہ مانانہ صاحب شب قدر میں بہت سے بہنوں نے دریافت کیا ہے کہ اول تو گناہوں کی معافی کس طرح مانگیں دوسرے عبادت کیا ہوں کیا چیزیں ہیں جو رات میں پڑھی جائیں شب قدر میں دیکھئے اگر وہ جانتی نماز کے بارے میں تو نوافل پڑھیں اور سب سے بہتر چیز تو یہ ہے میں کہتا ہوں جن لوگوں کی نمازیں چھوٹ گئیں فرض نمازیں وہ قضاء عمری کریں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے چونکہ وہ ان کے ذمہ وہ باقی ہیں تو اس لئے قضاء عمری سب سے اچھی چیز ہے میرے نظر میں اور اگر اس سے وقت ملتا ہے تو پھر نوافل پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں دعائیں کریں اور حضرت عائشہ نے جو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا جو سب سے اچھی بات ہے پڑھنا اس کو کیونکہ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو مل جائے ہمیں معلوم ہو جائے گی یہ شب قدر ہے تو ہم اس میں کیا اللہ سے کیا دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ سب سے بہترین اور اچھی دعا ہے اللہم انکا عفوون کریم تحب العف فعف عنی کہ اللہ تو کریم ہے ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں جانے ان جانے میں ان کو معاف فرما تو مغفرت کو پسند فرماتا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے درگزر کو مغفرت فرماتا ہے تو صرف آپ اپنے عام لفظوں میں ہی معافی طلب کر لیں بے شکا جو بھی اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے دل کو دیکھتا ہے نیت کو دیکھتا ہے اس کا لفظوں کی ضرورت نہیں ہے دراصل بلکل دو کولر زور ہے رخصار پہلے آپ سے مخاطب ہیں فرمائیے سوال کیا ہے رخصار ہمیں سن پا رہی ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی بے ہیں جی ہم حضیل پون کرے گے آپ کو رخصار آپ کو سوال ہم فوراں لیں گے فوراں لیں گے صرف اتنا بتائیے وہ آپ کو رکھنا کیوں نہیں چاہ رہے اور آپ کے سسرال میں جو لوگ ہیں کیا وہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولتے لیکن میری سا influence جو میرے صحور بولتے ہیں وہی میری صحور بولتی ہیں وہی میری صحور کرتے ہیں ہمیں کچھ بولتے ہیں تو پہلے ٹھیک تھے پہلے اچھے تھے اچھے سے رہتے تھے باتے کرتے تھے ٹھیک سے بولتے تھے لیکن اب تین چار مہینے سے پتہ نہیں کیا ہوگیا نہ تو بات کرتے ہیں نہ تو بچے کو دیکھتے ہیں نہ تو ہمیں اور میرے گھر بیز دیئے ہمیں لے جانا نہیں چاہتے بولتے ہیں کہ ہم رکھیں گے نہیں چھوڑ لیں گے ہم بوچ پریں کہاں میں کیا کریں کیا ہمیں کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے اللہ پر بھروسہ رکھیں رخصہر اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور وہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہدایت میں مل جائے گی تھوڑا سا انتظار حسینہ کا سوال لے کے آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں حسینہ صاحبہ جی رخصہر ایک صاحبہ کا سوال حسینہ صاحبہ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا مہرانہ صاحب ایسی ماں جو اپنے بیٹوں کا گھر خود ہی ہے اس میں آگ لگا دیتی ہیں کیوں کرتی ہیں اور بیٹے کیوں ماں باپ کے باتوں کو کچھ چیزوں میں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بی بی اور بچے کو فراموش کر دیتے ہیں ذرا نمہوت یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقے یہ خود منماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا گھر اجال رہی خراب کر رہی ہیں اگر وہ کسی کی بیٹی کے زندگی خراب کر رہی ہیں تو ان کی بھی بیٹیاں ہوں گے اور واقعی چاہے کرنا چاہے درپیش جو کسی کے سامنے کواں کھوتا ہے اس کے سامنے خود کواں ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنا گھر اجال رہی ہیں اپنے بیٹے کے گھر اجال رہی ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے اتنا بہترین رشتہ ہے کہ یہی سے سارے رشتوں کا وجود ہوتا ہے یہی سے دادہ بابے کا رشتہ ہے یہی سے ماں باپ کے بھی رشتہ ہے یہی سے نانا نانی کا رشتہ ہے تمام رشتے یہی سے وجود پذیر ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان رشتوں کو نبانا چاہیے بنانا چاہیے جو گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں اگر میاں بیوی کے اتنا کچھ کھٹ پٹ ہو جائے تو ماں باپ کو اس میں انٹرفیر کرنا چاہیے اور بیٹے کو سمجھانا چاہیے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو یاد دلانا چاہیے یہ تمام بے راہ روی جو ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے اس کا براہ نقصان ہو رہا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس سے بچائے محترمہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یا شہید ہو یا شہید ہو اپنے شہر کی پیشانی کے پر ہاتھ رکھ کر کے ایسے آپ اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور کریں تنہائی میں اول آخر دلوشری پڑھ کر کے یا واجید ہو یا واجید ہو یا واجید ہو اپنے شہر کا تصور ملا کر کے پڑھیں انشاءاللہ العزیز ان کے رویے میں ضرور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ مہاران صاحب ماذرت خان کبھی کبھی لہجہ تلخ ہو جاتا ہے صرف اتنا تصور کیجئے کہ اگر اس لڑکی کا یا خاتون کا گھر میں مائکے میں کوئی نہیں ہے اگر سرپرست نہیں ہے والد نہیں ہے یا بھائی جو ہے وہ ان کے خراجات برداشت نہیں کرتے تو ایسی عورتیں کہاں جائیں شوہر بہت آسانی سے ہی کہہ دیتا ہے میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ شادی کیوں کی تھی دیکھیں شاہ کرنا چاہ درپیش جو کسی کے سامنے گھڑا کھو دے گا اس کے سامنے گھڑا آ جائے گا اگر وہ کسی کی بیٹی کو ستا رہی ہیں تو ان کے بیٹی کو بھی ستایا چاہے گا اگر آپ کسی کے ساتھ میں کوئی بدعملی کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں آئین اسی وقت میں یا کچھ زیر کے بعد میں آپ کے اولاد کے ساتھ میں یا کسی آپ کے رشدار کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا مصیبہ ضرور لاحق ہوگی بلکل مانا صاحب اللہ کی لاتھی بہت بے آواز ہے برستی کب ہے پتہ نہیں جلتا مہین صاحب آپ سے مخاطبہ فرمائی یہ سوال کیا ہے مہین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں مہین بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے ہاں سوال نماز کر سلام علیکم علیکم السلام جی مہین بھائی مہین بھائی ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ فون پر بات کریے سوال بتائیے مہین بھائی ٹی سلام علیکم میرہ مہین بھائی ٹی وی کی آواز ہم کو سن رہے ہیں مہین بھائی سوال جاری رکھی اپنا میرا سوال رہا ہے میرا ہمارے گل میں لگائی جگہ گھر ہوتا ہے اور ماما اور مامیوں کا اندار خالاو کا انداری نمو پر دی آتی ہے اور ہم کو کوئی ساتھ سکا بھی دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار جی ڈاکٹر سمینہ سے فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے ویلکہ ایک شخص ہے اس کی پر چاندی بھی ہے سونا بھی ہے اور بینک میں رقم بھی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں اگر الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو زکاة کی جو ریمٹ ہے اس سے نیچے ہیں یعنی چاندی ساڑھے باون تولے سے کم ہیں سونا بھی تھوڑا کم ہیں ساڑھے ساتھ تولے سے اور رقم جو بینک میں اس میں سے بھی اتنی نہیں ہے کہ چاندی سے خرید ہی گا سکتی ہے ایسی حالت میں زکاة کا جو کلپولیشن ہے یا انداثہ وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بتانی ہے ٹھیک مانانا صاحب اس کا طریقہ یہ ہے مثال کہ تھوڑی چاندی ہے ان کے پاس میں تھوڑا سونا ہے یا کچھ جیسے بتلا رہے ہیں کچھ پیسے ہیں ان کے پاس میں تو ان تینوں کے رقم کو جوڑا جائے گا ملا جائے گا اور ملانے کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باونت اولہ چاندی کی جو رقم اور مالیت ہے وہاں تک یہ کل مالیت پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی اگر وہاں تک مالیت پہنچ رہی تینوں ملا کر رکھیں تو ان پر زکاة فرض ہے واجب ہے ان کو زکاة نکالنا ہوگا ڈھائی فیصد اگر نہیں پہنچ رہی تینوں کی مالیت وہاں تک ساڑھے باونت اولہ چاندی تک تو زکاة فرض نہیں ہے تو زکاة نہیں نکالا مالنہ صاحب زکاة کی رقم مسجد میں دی جا سکتی جیسے بہن نے کہا مسجد ادھوری ہے تعمیر نہیں ہو رہی یا رکی ہوئی ہے یا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کچھ مرمت درکار تو زکاة کی رقم مسجد میں دی جا سکتی ہے یہ بات میں پہلے بھی سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ زکاة چونکہ یہ مال کا محل ہوتا ہے کہہ لیجا اس لیے مسجد اللہ کا مقدس گھر ہے مسجد میں نہ لگا کر کے دوسرے فقرہ نادار بیوہ یتیم کے اوپر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے مسجد کے لیے عطیہ بہتر رہے گا عطیہ کی رقم دیں تو زیادہ اچھا رہے گا مسجد میں نہ لگا کر کے اور دوسرے مسارف میں خرچ کر لیں بہت شکریہ جیسے انہوں نے مطاقہ محرانہ صاحب گھر میں لڑا ہی رہتی ہے آپس میں دوسرے میں پیار محبت نہیں ہے تو آپس میں اتحاد اور محبت پیدا ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا جائے سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جو آپس میں جو اغراض نفسانیہ ہیں لوگوں کی اس کو بالا اتاقہ کر لیں ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیں یہ سارو اور حمدادی آپس میں پیدا کر دیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں انسان کے اندر توازو نہ ہو آج پورے عالم کے اندر جو دیکھ لیجئے جو اتحاد اتفاق کے جو کمی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ لوگوں کے اندر توازو نہیں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پیر مغا بن جاؤں میں امیر ہوں اور میرے پیچھے لوگ چلیں تو ان تمام چیزوں کو بھی اپنے گھر کی ماحول میں لانا چاہیے توازو ان کے ساری باپ ہے تو اس کے اندر بھی توازو ہونی چاہیے ماں ہے تو اس کے اندر بھی توازو ہونی چاہیے اولاد ہے تو اس کے اندر بھی توازو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بدلا دیتا ہوں کہ یا واجدو 101 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور سب لوگ اس کو پییں انشاءاللہ افاقہ ہوکا جی بہت شکریہ مہنز صاحب زینت صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے ہلو جی زینت صاحبہ فرمائیے اسلام علیکم علیکم میرا سوال یہ تھا کہ جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور تھوڑا سا پیسہ بینک میں ہے اپنے گزارے کے لیے تو کیا زکاة ان پر بھی لازم ہوتی ہے یہ بتائیے وہ پیسہ کتنا ہے کیا اس سے ساڑھے ساتھ تولے سونا آ سکتا ہے ساڑھے باون تولے چاندی آ سکتی آ سکتا ہے امرین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے میں کانپور سے بولا ہوں استقبال ہے ہلو جی جی امران بھائی استقبال ہے آپ کا سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے جیتے میں کل جاننے کو سوچتا ہوں کل سے میں نماز پڑھوں گا پھر کئی نہ گئے میرا سیطان بچتا دیتا چھیک ہے آپ کا دل کیسے لگے یہ مولانا صاحب سے جانتے ہیں مولانا صاحب مسجد جانب کو یا نماز کی ادائیگی کو دل نہیں کرتا تو کیسے دل لگایا جاتا ہے جب بھی ایسا تصور یا ایسا خیال دل میں آئے تو فوراً جو ہے وہ لا حولا ولا قوتا الا باللہ احلالی العظیم پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر مسجد کا روح کر لیں یہ بہتر طریقہ ہے اس کا چونکہ شیطان ظاہر سے بعد انسان کو بھڑکاتا ہے بہکاتا ہے لیکن اس کے بہکاوے میں نہ آئیں اور وہ اسی طرف تک بہکاتا ہے جب تک انسان مسجد سے باہر ہے جی جی بے شک ایک بار مسجد میں پہنچ جائے گا تو پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا مولانا صاحب بہن نے جو بتایا کہ اتنی رقم ہے بینک میں اپنی گزارے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے سونا اور چاندی نصاب کے برابر آ سکتا ہے تو زکاة ہے اس میں دو باتیں دیکھنی پڑھیں گی ایک یہ ہے کہ جو بینک میں پیسہ ہے اس پہ حولانے حول ہوا ہے کی نہیں ہوا سال گزرا ہے کی نہیں گزرا ہے مثال کہ پچھلے رمضان میں اگر وہ اتنا ایماؤنٹ تھا اب وہ ایماؤنٹ اتنا ہے یا اس میں اضافہ ہو گیا ہے کم نہیں ہوا تھا تو اس شکل کو بھی دیکھنا پڑے گا اگر اتنی رقم ہے وہ کہ جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے تو آپ کو زکاة نکالنا پڑے گا آپ پر زکاة واجب ہے نہیں نکالیں گے تو گنہ کار ہوں گے ایک بہت اہم سوال ابی سالار بھائی نے جو کیا فرقہ بندی کی زجیروں میں امت مسلمہ گرفتار ہے تو کیسے اس کا حل کیا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سبک نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بہت ساری نمازیں بہت ساری عبادات ایسی ہیں جس کے اندر اجتماعیت ہے جسے نماز ہے اجتماعیت ہے لیکن بہت سارے عامال ایسے ہیں جس کے انفرادیت ہے زکاة ہے صدقہ ہے خیرات ہے یہ تمام کے تمام عامال ہیں کی انفرادی عامال ہیں بہت سے عمال ایسے ہیں جو چھپکے کیا جاتے ہیں گھروں میں کیا جاتے ہیں تو جو عمال اجتماعی ہے اس کو اجتماعی کرنا چاہیے جو انفرادی ہے اس کو انفرادی طور پر کرنا چاہیے مونی بیگم فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے مونی صاحبہ میں سن پا رہی ہیں بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے ہلو جی السلام علیکم جی میرے خوشہر کو پریشانی ہے کاروبار میں چلتے عبیت ٹھیک نہیں رہتی ان کی ٹھیک ہے بہن تھوڑا سا انتظار شیخ رہانہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے ہاں میرا سوال نماز کے بارے میں ہاں سوال کیا ہے آپ کا ہاں یہ نماز میں تراویہ کے نماز میں کونتے کونتے صرف پر پکتے ٹھیک ہے جی والانہ صاحب تراویہ کے نماز میں کیا کوئی مخصوص صورتیں ہیں جتنی آتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں آتی تو کم سے کم میں بھی کیسے کام چل سکتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ تراویہ کی نماز کے لیے کوئی صورت مخصوص نہیں ہے جو صورتیں انہیں یاد ہیں ان کو پڑھ سکتی ہیں جو بھی صورت ان کو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہیں اور اگر چند ہی صورتیں یاد ہیں تو انہی کو ریپیٹ کرنا ہے انہی کو بار بار پڑھنا ہے تو وہ بھی جائز ہے درست ہے کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن کسی نماز کے لیے کوئی صورت خاص نہیں ہے ترابیہ کے لیے خاص طور سے کوئی صورت خاص نہیں ہے جو یاد ہے اس کو پڑھ لیں جو یاد نہیں انہیں یاد کر لیں جی بے شک ضروری ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی کو جتنی جلدی ہو سکے قرآن مقدس کو یاد کرنا چاہیے اتنی صورت ہے تو کم سے کم یاد ہو کہ آدمی آرام سے نماز پڑھ سکے بلکہ بہت شکریہ کاروبار رکا پڑھا ہے صحت کا مسئلہ درپیش ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کیلئے کوئی وظیفہ مارا نظر سب سے اہم مسئلہ تو یہ کہ حضرات نماز کی پابندی کریں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْطُّلَاتِ وَسْتَبْرَ عَلَيْهَا لَا نَسَابْ لَوْكَرْ اسْقَان اللہ کے رسول و صحابے کرام اس پر مدعومت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کے حکم دیا کرتے تھے تو سب سے پہلے تو نماز پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو سکے تو اللہ السمد اللہ السمد اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ایک سوئی کے ساتھ میں انشاءاللہ کاروباریں برکت ہو انشاءاللہ تسلیم صاحب فرما یہ سوال کیا ہے آپ کا تسلیم صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں جی بازی اسلام علیکم والیکم السلام برکتہ میرا ایک سوال ہے میرے شوہر چار سال سے مرد بے رہی ہیں ان کو ایکسپیڈنٹ ہو گیا تھا اور ہماری کوئی عام بین نہیں ہے بھائی بین ہی ملے کی خلچہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے پر قرض بھی تھا وہ منوں نہیں دیا ہے لیکن میرے پر ہے میرے پاس تھوڑا پانچ دولہ کے برابر تھوڑی چاندی ہے ہم ان کو دے کے ادا کرنا چاہتے تھے لیکن بہنوں نے نہیں دینے دیا آسا اپنے سے دے دیا کہ جب گھر دکھے گا تک دیکھیں نہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں آپ کے گھر میں بہت سارے خوشیاں خیر و برکت آئیں کہ اس پریشانی کی حالت میں بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ زکاة کیسے دوں اور اگر دے دی ہے تو کس طرح اسے ادا کروں تھوڑا سا انتظار بہن سید امام صاحب آپ کو سوال کیا ہے امام بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں ٹی وی کے آواز میوٹ کیجئے جی ہاں ہم سن پا رہے ہیں ہم نے سلام کیا والیکم السلام ہم آپ سے سوال دریارت کرنا چاہتے ہیں ہم نے دکان دیئے ہیں ہم پگڑی لیے ہیں ان سے تین لاکھ روپیہ تو اس پیسے کو ہم بینک میں رکھ دیئے ہیں کیا وہ پیسے سے ہمارا چل سکتا ہے کیا کیا چل سکتا ہے زکاة زکاة جس دن دکان خالی کرے گئے وہ پیسہ ہم وہ واپس کریں گے تو یہ سوال جو ہے ایک پوچھنا تھا دوسرا یہ ہے کہ میرا لڑکا یہ سیریل میں یہ سب کام کرتا ہے یہ لائٹ وائٹ کا کام یہ سب کا کام کرتا ہے وہ پیسہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے مولانا صاحب ان کا جو پہلا سوال ہے اس کی نویت آپ تک پہنچ گئی ہے ہمارے دھار میں ہم نے دکان دیا ہے کسی کو جی 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 امام بھئی آپ کا سوال پہنچ گیا آپ کا سوال پہنچ گیا اب آپ اپنے سوال کا جواب سنیے جی مولانا صاحب دیکھیں امون ہوتا یہ ہے کہ آپ کئی دکان کرائے پر لیں جاتے ہیں تو کرائے جوتا ہوتا 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 ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک پگڑی کی اماؤنٹ مانگتے ہیں کہ آپ تین لاکھ روپے ہمیں ایڈوانس دیجئے اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ دکان دیں گے تو یہ جو مال ہے جس کو دیا گیا ہے یہ اس نے دیا ہے تو اس پر ملکت تو ہوتی ہے دینے والے کی دینے والے کی ملکت ہوتی ہے لینے والے کی ملکت نہیں ہوتی جب وہ دکان خالی ہو گئی تو یہ پیسے ان کو واپس کرنا پڑتا ہے لوٹانا پڑتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر جس کا وہ مال ہے زکاعت اسی پر ہے جس نے حاصل گیا اس پر زکاعت نہیں دوسرے سوال یہ ہے کہ ان کا جو بیٹا کام کرتا ہے اگر وہ میڈیا میں ہے یا کہیں ایسے پروڈکشن ہاؤس میں ہے جہاں سیریلز وغیرہ بنتے ہیں لائٹ مین ہیں یا کچھ اور ہیں کام کرتے ہیں تو کیا ان کی آمدنی جائز ہے دیکھیں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حرامی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کا دیکھنا سننا یہ سب ناجائز ہے اگر ایسی کوئی کنڈیشن بنتی ہے تو پھر اس میں شبے کی بات آ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے مال کو حلال رکھیں اور حرام کمائی کی کوشش نہ کریں ایک آخری سوال مہرانہ صاحب جیسے اپنے بہن کا صلاح بہت ساری پریشانیاں ہیں ان کے پاس نساب کے برابر سونا اور چاندیں موجود ہیں بھائی بہنوں نے یہ کہہ کر کہ ابھی ہم تمہاری طرف سے زکاة ادا کر دے رہے ہیں کل کوئی گھر جب فروغت ہوگا تو تمہیں جس میں شیئر ملے گا وہ ہمیں تم لوٹا دینا تو ایسے میں زکاة کیا ادا ہو گئی دیکھیں زکاة جس پر واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے اسی کے ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے لا تذرو واضرتن وزرہ اخرہ دوسری کے طرف سے ادا نہیں کر سکتے ہیں تو ادا تو انہیوں کرنا چاہیے چونکہ انہی کے ذمہ سے ساقت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صبر کریں پریشانیاں بہت ساری ہیں لیکن اسلام اسی کا نام ہے دراصل ایسار کا قربانی کا تو انشاءاللہ اگر جو بھی زکاة اور اسلام کے راہ میں جو مال خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے چونکہ زکاة کا معنی ہے نمو کہ زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ زکاة دینے سے مال کم ہو جائے گا اگر ان کے پاس نساب ہے اور دینا چاہتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ دے گا ایک کی پتلے کئی گناہ دیتے ہیں دو کالرز تھے ہمارے ساتھ لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم معذرت خواہیں آپ کے سوالات آج نہیں لے پا رہے اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی انشاءاللہ تو کل آپ سے ہم کلام بھی ہوں گے آپ کے سوالات بھی لیں گے اور انشاءاللہ مولانا صاحبان سے رہنمائی بھی آپ تک پہنچائیں گے وقت دعا ہے ناظرین اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آمین کہیں دعا سے پہلے ایک بار میں پھر وہ اپیل دہرا دیتا ہوں کہ جیس سلام و سن فارمہ اپنے تمام ناظرین اکرام سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ شہری میں اپنے روٹین کی دعائیں لینے نہ بھولیں تاکہ ان کا دن اچھا کٹے اور ان کا روزہ بھی صحیح طریقے سے آدھا ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم اللہم انت السلام منکہ السلام حینا ربنا بسلام و ادخلنا دار السلام یا زنجلال والکرام ربنا ظلمنا انفسنا با ان لم تخفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انك عفو کریم تحب العفو فعفو انا اللہم انك عفو کریم تحب العفو فعفو انا اللہم انك عفو کریم تحب العفو فعفو انا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنہ مع الابرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمین اللہم اغفر لي ذنبی واسع لي في داری وابارک لي في رزقی يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شاننا كلہ ولا تكلنا من انفسنا طرف تعین اللہم اینی اسعلك الجنہ واعوذ بك من النار اللہم اینی اسعلك الجنہ واعوذ بك من النار اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما خطاوں کو لغدشوں کو درگزر فرما اے کریم آقا صرات مستقیم پچھلنے کی توفیق مرحمت فرما پنج وقت نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مشجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ العالمین ایک دوسرے کے حقوق کو آدھا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ العالمین ایک دوسرے کے حقوق کو آدھا کرنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام لوگوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما بھائی چارگی پیدا فرما اے اللہ العالمین اس ملک کو ترقی میں اہم رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کی ترقی میں ہم تمام لوگوں کو اہم رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے خرضوں کو غیب سے پورا فرما اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ العالمین ہمارے بھائی ہمارے بہنیں ہمارے بیٹیاں جو لوگ بے نکاح کے ہیں اے اللہ العالمین ان کے لیے ان کے مناسب کا ان کے جوڑ کا انہیں رشتہ عطا فرما اے اللہ ہم تمام لوگوں کو رزق حلال واسے نصیب فرما رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما علیہ العالمین ہمارے تمام ناظرین کے ہمارے منتظمین منتصرین کے عزیز السلام کی جتنی پوری بارڈی ہے تمام لوگوں کے جائز تمناوں کو دلی مرادوں کو پورا فرما وَسَلْنَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَحَبِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَعَلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحْمَ الرَّاعِ بہت شکریہ محمد اللہ صاحب اللہ تعالی آپ سب کی دعاوں کو شرف قبولیت نہ کریں یہ تو اجتماعی دعا تھی اپنی اپنی انفرادی عبادات میں بھی آپ سب سے معدبانہ التماس ہے کہ ہمارے ناظرین کو یا ہماری جو پوری ٹیم ہے ہم سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کی تمام لوگوں کی تمام انسانوں کی پریشانیوں کو دکھ درد کو مصیبتوں کو دور کریں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی مل کر اجازت لیتے ہیں ناظرین پوری ٹیم کے طرف سے آج ہماری اور آپ کی ملاقات یہی تک کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ